حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ کے خوف کیسے ارکھا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے حوالے سے بیان ہوا کہ ایک غلام تھا ان کا جو ان کی خدمت کیا کرتا تھا نوکری کرتا تھا وہ ایک چیز لے کر آیا اور کہنے لگا حضور یہ آپ کے لیے میں آپ کو ہبا کرتا ہوں گفت دیتا ہوں وہ چیز آپ نے کھا لی پھر غلام نے جب آپ نے وہ چیز کھا لی تو غلام نے کہا حضور آپ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جب بھی میں کچھ چیز لاتا ہوں پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لائے ہو یہ حلال ہے یا حرام ہے لیکن آج آپ نے یہ سوال نہیں کیا تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ یہ چیز کہاں سے لائے ہو اس نے کہا حضور زبانہ جاہلیت میں میں منتر ایک منتر تھا جادوئی ورڈز تھے کچھ وہ پڑا کرتا تھا ایک بندے نے کہا تھا کہ تم اس پر منتر پڑھو اور میں تمہیں یہ چیز دوں گا تو اس نے اب وہ چیز دیا وہ میں نے آپ کو لا کر دیا یعنی ایک ناجائز چیز منتر پڑھ کے کوئی چیز حاصل کرنا یہ ایک ناجائز حرام کمائی ہے تو آپ کے وہ پیٹ میں جا چکی تھی اب آپ کا خوف خدا دیکھئے لکمہ حرام سے بچنے کا انداز دیکھئے کیسا ہے آپ نے فوراں پانی لیا اور پانی سے اپنے گلے کے اندر وہ انگوٹھا مارنے لگے اس چیز کو نکالنے لگے اور یہاں تک کہ آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی جب تک وہ چیز نکلی نہیں تو آپ انگوٹھے مارتے رہے پانی استعمال کرتے رہے تو کسی نے کہا حضور آپ نے ایک لکمے کے لیے ایک اس حرام چیز کے لیے اپنے آپ کو تو بہت زیادہ تکلیف دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے ارشاد فرمایا میں نے آکر کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو بندہ حرام کا لکمہ کھاتا ہے جس کا جسم حرام سے بنا ہو وہ جہنم کے زیادہ حق دار ہے لہذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ لکمہ میرے پیڑ میں جاگے میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے لہذا اے میرے پیارے بھائیوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا خوف خدا دیکھئے کہ آپ ایک لکمہ حرام کو اس طرح نکالنے میں تکلیف اٹھا رہے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے ہزاروں پاؤنڈز دوسروں کے ہڑپ کر جاتے ہیں لیکن ہمارے بالوں میں جون تک نہیں رینگتی ہزاروں اور پاؤنڈ جو ہیں ڈسیو کر کے دوکھا دے کر ہم حاصل کرتے ہیں ہزاروں اس طرح کے بینفیٹ سے ہم دوکھا جھوٹ بول کر اپلائی کرتے ہیں ہمارا حال کیا ہے ابھی کرونا کی وجہ سے بھی مال جمع کرنے میں ہم حلال ہے یا حرام ہے وہ سارے طریقوں سے جمع نہیں کر رہے کیا بزنس مین جس کو اسلام نے بزنس کے طریقے بتائے ہیں پوری مینجمنٹ بتائی ہے کہ یہ حلال طریقے ہیں یہ حرام طریقے ہیں کیا بزنس مین اتنا ٹائم نکال کر کہ وہ ان طریقوں کو سیکھنے کے لئے تیار ہوا ہے کہ یار میں یہ سیکھ ہی لوں کہ ہی میں حرام نہ کماتا ہوں میں یہ سوال ہی کر لوں کسی ایکسپرٹ سے کسی مفتی صاحب سے کہ یہ میرا یہ کمانا حلال ہے یا حرام ہے اللہ وکبر یہ کبھی ذہن بنا ہمارا نہیں کیا ہم سود لینے سے بعد آگئے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارا خوفِ حُدہ کہاں ہے پھر ہم کس طرح کی مسلمان ہیں کہ موت سر پر منڈلا رہی ہے لیکن ہم پھر بھی اس سے بعد نہیں آ رہے ہیں تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ہم پہ کرم فرمائے رحم فرمائے ہمیں خوفِ خدا کی توفیق عطا فرمائے